پاکستان میں عید الفطر دو مئی کو ہوگی یا تین مئی کو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شوال کا چاند ہفتہ تیس اپریل اور اتوار یکم مئی کی درمیانی رات ایک بچ کر اٹھائیس منٹ پر پیدا ہوگا روعت حلال ریسرچ کونسل کے مطابق یکم مئی انتیس رمضان مبارک کی شام غروب آفتاب کے وقت نئے چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں اٹھارہ گھنٹوں سے بھی کم ہوگی جبکہ غروب آفتاب اور غروب کمر کا درمیانی فرق چالیس منٹ سے بھی کم ہوگا لہٰذا یکم مئی اتوار کو پاکستان میں چاند کی روعت پیلی اسکوپ سے بھی ممکن نہیں ہوگی روہ سال تیس روز مکمل ہوں گے اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان میں یکم شاوال المکرم یعنی عید الفطر تیس روز مکمل ہونے کے بعد منگل تین مئی کو ہوگی جبکہ وفاقی وزارت سائنس و ٹیکنولوجی پاکستان کے پنچ سالہ پاکستانی کمری کلنڈر کے مطابق بھی اتوار یکم مئی یعنی انتیس رمضان کو پاکستان میں کہیں بھی خالی آنکھ سے چاند نظر آنے کا امکان نہیں یاد رہے کہ پیر دو مئی کو تقریبا پوری آباد دنیا میں چاند نظر آئے گا یوں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں پیر دو مئی کو تیس رمضان المبارک ہوگا اور منگل تین مئی کو یکم شاوال یعنی عید الفطر ہوگی موسیقی